ایک 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 واقعہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ میں نے ایک ایسی خبر دے دی جس کے بعد مجھ پر جو کوریج کی پبندی لگا دی گئی جج صاحب نے مجھے کہا کہ آپ اس کی کیس کی کوریج نہ کریں میں آپ سے وہ آج خبر شیئر کروں گا لیکن ابھی تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو حالات حاضرہ سے آگاہ رکھ سکیں تو نظرین دوہزار ساتھ ستائیس دسمبر کی اسی طرح ایک شام تھی محترمہ بیرزیر بھٹو نے لیاقت باغ میں جو ایک الیکشن کی حوالے سے ایک کامیاب پاوش ہو کیا اور اس کے بعد جب وہ وہاں سے روانہ ہو رہی تھی تو دو تین جو ہیں اطراف سے ان کے اوپر فائرنگ کی گئی اور پھر ایک خودکش بمبار نے گاڑی کے بلکل قریب آ کر اپنے آپ کو پہلے اس نے فائر کیے اور اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا وہاں پر درجنوں افراد شہید ہوئے اور لا تعداد زخمی ہوئے محترمہ بیرزیر بھٹو اگرچہ ایک بولید پروف گاڑی میں تھی لیکن وہ چونکہ انہوں نے گاڑی کا جو سن روف تھا وہ کھول کے وہ باہر لوگوں کو ہاتھ ہرا رہی تھی اور اہل اس وقت جو ہے وہ خودکش دھماکہ ہوا تو وہ بھی جو ہے زخموں کی تاب نہ نہ سکیں اور جان بھاک ہو گئیں اس واقعے کے حوالے سے بھی مختلف قسم کی قیاس ارائیہ تھی کہ گاڑی میں کون تھا گاڑی میں کیا تھا وہ کیوں باہر نکلیں اور یہ کہ جو پیچھے جو گاڑی آ رہی تھی جس میں رحمان ملک صاحب تھے ڈاکٹر بابر آوان تھے وہ گاڑی بیک اپ کار تھی لیکن وہ کیوں موقع واردات سے یا جو اس وہاں سے اب دم تیزی سے نکل کے چلی گئی آگے اور واپس بھی نہیں آئی بھوڑ کے تو یہ مختلف قسم کی چیزیں تھی گزشتہ سال میں نے ایک وی لاغ کیا تھا اس پر میں نے بتایا تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی تھی ایک رات کبل محترمہ بینظیر بھٹو سے اور انہوں نے ایک ان سے انٹیلیجنس جو انفرمیشن تھی وہ ان سے شیئر کی اور یہ ریکویسٹ کی تھی بی بی سے کہ آپ صبح جلسے میں نہ جائیں تاہم محترمہ نے جو ہے اس انفرمیشن کو جو ہے وہ اس کو نظر انداز کیا اور وہ صبح انہوں نے بڑا کامیاب جو ہے وہ اکلے دن جلسہ کیا تاہم جب وہ جا رہی تھی تو اس وقت ان کے اوپر ایک دہشت کردانہ حملہ ہوا اور وہ جو میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی کہ سن روف جو ہے وہ کھلا اور اس میں سے محترمہ باہر آئی اور انہوں نے لوگوں کو ہاتھ ہلائے تو میری جو خبر تھی وہ یہ تھی کہ جو محترمہ بین ازری بھٹو کی گاڑی جو چلا رہا تھا جو ڈرائیور تھا جاوید رحمان اس نے انصدات دہشتگردی کی عدالت میں آ کر اپنا بیان ریکارڈ کریا اور اس بیان کے بعد ایک کانٹروورسی جو ہے وہ جنریٹ ہو گئی جاوید رحمان جو ہے وہ پروسیکوشن وٹنس تھے اور چونکہ وہ محترمہ کی گاڑی چلا رہے تھے تو وہ بڑے اہم وٹنس تھے اور انہوں نے اپنے بیان میں ایک بڑی عجیب بات کی اور انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ اس سے قبل یہ تھا کہ شاید محترمہ ان کو کوئی فون آیا ان کو شاید ان کی کسی صاحبزادی نے فون کیا تھا کہ جی ماما آپ سن روف کھولیں اور باہر لوگوں کو ویو کریں لیکن جو جاوید رحمان تھے ان کی جو سٹیٹپنٹ تھی انصدات دہشتگردی کی عدالت میں وہ بلکل مختلف تھی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو سن روف تھا وہ ناہید خان جو کہ پولیٹیکل سیکٹری تھی محترمہ بینظیر بھٹو کی انہوں نے کھلوایا اور ناہید خان صاحبہ نے انسسٹ کیا کہ محترمہ جو ہے وہ باہر نکلیں اور لوگوں کو جو ہے وہ ہاتھ ہلا کر جواب دیں لوگوں کو بتائیں کہ وہ ان کے ساتھ ہیں وہ ان کی لیڈر ہیں وہ انہی کے درمیان ہے پھر انہوں نے خود سن روف کھولنے کی کوشش کی تو وہ نہیں کھل سکا پھر اس کے بعد گاڑی میں ایک جو زرداری ہاؤس کے ایک ملازم تھے میرانی صاحب ان کو کہا کہ آپ کھولیں تو پھر انہوں نے زور لگا کے وہ سن روف کھولا اور پھر جب محترمہ جو ہے وہ باہر نکلیں اور لوگوں کو انہوں نے ہاتھ ہلا کر جواب دیا لوگوں کے ناروں کا جواب دیا تو اسی دوران ایک بلاسٹ ہوتا ہے اور گاڑی کے اندر جو لوگ تھے وہ تمام محفوظ تھے لیکن محترمہ اچانک جو آئی ویٹنسز ہیں ان کے مطابق محترمہ خون علود حالت میں وہ دم نیچے گری ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ گاڑی کے ٹائر جو ہیں وہ ڈرائیگر نے بتایا وہ سارے پنچر ہو چکے تھے بلکل اس قابل نہیں رہے تھے کہ ان کو چلایا جا سکے لیکن اور کوئی رستہ نہیں تھا تو وہ پنچر ٹائرز کے ساتھ جو ہے وہ گاڑی کو بھگا کے جو سنٹرل ہسپتال ہے جس کا نام ابھی بینے زیر بھٹو ہسپتال رکھا گیا ہے وہاں پر محترمہ کو پہنچایا گیا اور محترمہ جو ہے وہاں پر جب پہنچی تو بیوشی کی حالت میں تھی اور پھر خون کافی زیادہ بہ چکا تھا اور پھر تقریبا کوئی دو گھنٹے بعد یہ اناؤنسمنٹ کی گئی کہ محترمہ جو ہے وہ شہید ہو چکی ہیں تاہم یہ خبر جب میں نے ڈال اخوار میں ریپورٹ کی مس ناہید نے بڑا شورپلی ریعک کیا انہوں نے کہا میں نے تو نہیں ان کو کہا تھا کہ وہ باہر نکلیں اور ان دنوں ایک جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں اور جو مس ناہید خان ہے ان کے درمیان ایک رفٹ تھی مس ناہید جو تھی وہ انہوں نے بلکہ اپنی پارٹی جو ہے وہ بنائی ورکرز اور پھر انہوں نے یہ بھی ایک الیکشن کمیشن میں پیٹیشن ڈال دی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کا ٹائٹل مس ناہید جو ہے وہ ان کو دیا جائے اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے ان دنوں سپریم کورٹ میں ایک کیس آیا تھا کہ پارٹی ہیڈ جو ہے وہ گورنمنٹ کا جو ہے وہ عوضہ ان کے پاس اس طرح سے نہیں ہو سکتا وہ سٹیٹ کے ہیڈ نہیں ہو سکتے جو پارٹی ہیڈ ہوتے ہیں تو اس میں بنابراہ زرداری صاحب نے خود کو پی 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 پیٹریارٹ کا ظاہر کیا یہ ابھی ان کا جھگڑا چل رہا تھا تو اس دوران جعوید رحمان صاحب کی یہ ایک سٹیٹمنٹ آگئی اس نے جلتی پہ تیر کا کام کیا اور مس ناہید نے کہا کہ یہ ایک چونکہ انہوں نے ڈائریکٹ الزام لگایا کہ یہ چونکہ جعوید رحمان زرداری ہاؤس کے ملازم ہے تو اس وجہ سے یہ ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا اور یہ پہلے ان کا بیان کچھ اور تھا اب انہوں نے کوئی اور بیان دے رہے ہیں کیونکہ جو سن روف آلا واقعہ ہے اس میں جتنے بھی وٹنسز جن کا تعلق سیکیورٹی اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ تھا انہوں نے اپنے اپنے بیانات میں یہی کہا کے دیکھی ہم نے ایک فون روف سیکیورٹی دی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے وہاں پر جو جلسہ گاہ میں بڑے اچھے سیکیورٹی ارینڈمنٹ کیا ہوا تھا بی بی آئیں وہاں پر انہوں نے جلسہ کیا اور اس کے بعد وہ وہاں سے جلسہ جو ہے وہ پر امن منتشر ہو رہا تھا اور بی بی جا رہی تھی اور گاڑی بھی جو بلیٹ پروف تھی اور اس کے ساتھ پولیس کے بھی جو سیکیورٹی کے اہلکار تھے وہ موجود تھے تو اگر محترمہ گاڑی کے اندر رہتی تو شاید وہ محفوظ رہتی بلکہ شاید نہیں یقین ان شاید وہ محفوظ رہتی کیونکہ گاڑی کے اندر دیگر جو پیپس پارٹی کے رہنمات ہیں جس میں ناہید خان صاحبہ تھی جس میں مخدوم امین فہیم صاحب تھے اس کے علاوہ اور بھی لوگ تھے آگے ڈرائیور بھی تھے پھر میجر انتیاز تھے ایک سیکیورٹی کے وہ بھی گاڑی کے اندر موجود تھے اس اس پی تھے وہ وہ بھی گاڑی کے اندر موجود تھے تو انہوں نے بھی اپنا بیان دیا کہ جی اگر گاڑی میں وہ رہتی وہ سنروف نہ کھلتا تو محترمہ جو ہے وہ سروائیو کر جاتی ہیں کیونکہ باقی لوگ جو تھے ان کو خراش بھی نہیں آئی گاڑی میں تو جو سنروف کھولنے کا واقعہ تھا اس حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ ایک چیم گویاں ہو رہی تھی کہ وہ کس نے کھولے اس کے مختلف جو ہے وہ کانسپیریسیز تھیریز جو ہیں وہ چل رہی تھی کہ بعض کہتے تھے کہ جی ان کے کوئی اپنے ہیں جنہوں نے کہا کہ آپ یہ کھولیں اور یہ پلان ہوا تھا بعض اس کو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا بھی کہتے ہیں اس کے اوپر سٹوری کی تو ایک بڑا اس کے اوپر ایشو بنا اور انصداد تحشک گردی کی جو عدالت جب میں گیا ہوں تو مجھے انہوں نے کہا جی کہ آپ مہرے سے پوچھا انہوں نے کہ آپ صحافی ہیں میں نے کہا جی انہوں نے کہا آپ نے کل خبر دی تھی میں نے کہا جی بلکل میں نے خبر دی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کی کوری نہیں کر سکتے یہ دہشتگردی کا ہے اور اس میں یہ دہشتگردی کا کیس ہے اور یہ ان کیمرہ میں اس کی پروسیڈنگ کر رہا ہوں میں نے انہوں نے بتایا کہ ان کیمرہ پروسیڈنگ تو جیل میں ہوتی ہیں یہاں پہ تو ایک اوپن کوٹ ہے آپ نے تو اس کو ڈیکلیر نہیں کی ہوگا ان کیمرہ یہاں پہ تو انہوں نے کہا نہیں آپ جو ہے نا میڈیا اس پہ دیکھیں آپ کے علاوہ تو کوئی یہاں بھی نہیں آتا تو آپ بھی جو ہے وہ آپ نہ آئے اور اگر آپ کو کوئی اس کی پروسیڈنگ کے حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ چاہیے ہو تو انہوں نے مجھے اپنا جو سٹاف کا ایک بندہ تھا ایک سپیشل برانچ کے ایک صاحب تھے انہوں نے مجھے کہا یہ عدالت میں ہوتے ہیں یہ آپ کو بتا دیا کریں گے کہ آج کی ان کی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوئی ہے اگر آپ نے خبر دینی ہے تو آپ اس طرح سے دے دیا کریں ہے پھر وہ جج صاحب ان کا تباتہ ہو گیا اور پھر جو نئے جا جائے تو دوبارہ سے پھر ہم نے کوری سٹارٹ کر دی لیکن وہ بھی کچھ عرصہ چلی اور اس کے بعد اس کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا جو کہ فیصلہ جب آیا تو میں اس پر بھی بڑا حیران تھا کہ جو ٹی ٹی پی کے مشتبہ لوگ تھے ان کو بری کر دیا گیا اور جو پولیس کے جو دو افسران تھے ان کو سزائے دے دی گئی وہ بیچارے بڑے پریشان دے کہ بھئی ہمارا اس میں تو کوئی لینا دینا نہیں تھا لیکن بارحال وہ کچھ عرصہ جیل میں رہے اور بعد میں پھر انہوں نے اپنی اپنی بیلز وغیرہ جو ہے وہ کرائی زمانتوں پر وہ رہا ہوئے سزار جو ہے ان کی ابھی تک سسپنڈ ہے یہ معاملہ ابھی بھی لاہور ہائی کوٹ راول پینڈی بینچ میں زیرے سماعت ہے اور جو پولیس افسران ہیں انہوں نے اپنی کنوکشن چیلنج کا رکھی ہے جبکہ جو سٹیٹ ہے پروسیکیوشن اس نے جو پانچ ٹی ٹی پی کے مشتبہ ملزمان تھے ان کی بریت کے فیصلے کو چیلنج کی رکھا ہے تو میں نے کہا 27 دسمبر ہے تو یہ ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ یہ ایک خبر تھی جس کے بعد بڑا ایک ایشو بنا اور پبندی بھی لگ گئی مجھ پہ گفریج کی تو بہرحال ہماری صحافتی زندگی میں اکثر اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں چلتا رہتا ہے تو اب تک کیلئے اتنا ہی ہمارا ساتھ رہنے کا شکریہ اللہ حافظ